اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ بلکل ہریے سے ہوں گے پاکستانی پاسپورٹ پاکستانی پاسپورٹ کے تجدید کے تین چانس کبھی بھی ضائع نہیں کرنے چاہیے تین چانس کیا کیا مطلب ہے؟ جب ہم پاکستانی پاسپورٹ کو آن لائن تجدید کے لیے اپلائے کرتے ہیں اچھا یہ ویڈیو آورسز پاکستانیوں کے لیے جو پاکستان کے اندر لوگ ہیں وہ تو آن لائن تجدید کر ہی نہیں سکتے پاکستانی پاسپورٹ کو تو یہ آورسز پاکستانیوں کے لیے ہے آپ چاہے پاکستانی پاسپورٹ کو تجدید کر رہے ہیں آپ کا گم ہو گیا آپ دوبارہ اپلائے کر رہے ہیں ڈیمنج ہو گیا اپلائے کر رہے ہیں یا پھر آپ کا پاسپورٹ اس کے پیجز ہتم ہو گیا آپ اپلائے کر رہے ہیں تو آپ کو اگر آپ کوئی گلتی کرتے ہیں ظاہر اسی بات ہے جب بھی کوئی نیا بندہ پاسپورٹ تجدید کے لیے اپلائی کرتا ہے تو پہلی بار کوئی نہ کوئی گلتی ہو جاتی ہے کیونکہ مطلب اس کا ریگولر تو یہ کام نہیں ہوتا کہ ریگولر کریں اور اس سے پتا ہو کہ ہر چیز کس طریقے سے کرنی ہے تو آن لین تجدید میں کوئی نہ کوئی گلتی تو ہو جاتی ہے یعنی کہ فنگر پرنٹس کا مسئلہ آگیا یا پکچر کا مسئلہ آگیا یا کسی ڈاکومنٹ کا مسئلہ آگیا اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کے تین چانس ہوتے ہیں تین چانس کا کیا مطلب ہے میں نے اپنا پاکستانی پاسپورٹ رینیو کے لیے اپلائی کیا میرے فنگر پرنٹ غلط ہو گئے پہلا چانس میرا ہتم دوبارہ پھر میں فنگر پرنٹ سبمیٹ کروں گا اگر وہ بھی نہیں صحیح ہوتا پھر تیسری بار سبمیٹ کروں گا اگر میں نے تیسرا چانس بھی مس کر دیا اس کا مطلب میرا کیس امبیسی میں ریفر کر دیا جائے گا اب آپ سب جانتے ہیں جو اورسیز میں رہتے ہیں دوسرے ممالک میں رہتے ہیں امبیسی بارہ سو پندرہ سو دو دہ ازار کلومیٹر دور ہوتی ہے تو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہر سٹی میں تو پاکستانی امبیسی نہیں ہوتی تو اس لیے میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ آپ نے جب پاکستانی پاسپورٹ کو تجدید کرنا ہے رینیو کرنا ہے یا موڈفکیشن کرنی ہے یا ریپرنٹ کرنا ہے یا کوئی ڈیمج ہو گیا اس کو اپلائی کرنا ہے تو جو پہلی بار آپ اپلائی کر رہے ہیں آپ وہی اس طرح اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ یہ میں نے سب سے بیسٹ طور پر اس کو سبمیٹ کرنا ہے کسی قسم کی کوئی مسٹک میں نے نہیں کرنے باقی آگے والے دو چانس جو ہیں وہ آپ نظر میں نہیں رکھیں یعنی کہ پہلی بار ہی کوشش کریں کہ وہ اپروو ہو جائے ایسا کب پاسیبل ہوگا کیونکہ آپ تو پانچ سال یا دس سال بعد ایک بار پاسپورٹ تجدید کردے ہیں تو ایسا صرف اور صرف اس طرح پاسیبل ہوگا کہ آپ پہلے کوئی اتھنٹک ویڈیو دیکھیں یا کسی جو بندہ وہ اپلائی کرتا ہے ڈیلی بیسٹس پہ اس سے مکمل پرسیجر دیکھیں اس سے مکمل پرسیجر پوچھیں کہ یار یہ کیسے ہے یا اسے چیک کروائے ہیں کہ یار یہ بالکل صحیح ہے تو اس حوالے سے میری بھی چینل پر ویڈیو موجود ہیں اس کے علاوہ اور بھی کافی یوٹیوبرز کی ویڈیو ہیں جن کو آپ پسند کرتے ہیں آپ اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ ایک اچھے طریقے سے آپ ایک مکمل پرسیجر دیکھیں سٹیپ بے سٹیپ کے وہ کیسے کر رہے ہیں ویڈیو میں کون سے ڈاکومنٹس کیسے سبمٹ کرنے ہیں کون سے ڈاکومنٹس کی کیسے پکچر بنانی ہے کیسے اس کو سکین کرنا ہے تاکہ آپ کے یہ جو دو تین چانس ہیں وہ دوسری چانس کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے پہلی بار ہی آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ اپروو ہو جائے سب سے زیادہ جو مسئلہ آتا ہے وہ فنگر پرنٹس کا آتا ہے فنگر پرنٹس جو ہیں وہ اس طرح ہونے چاہیے کہ وہ بالکل پیپر پر کلیر ہو تاکہ آپ کی ویڈیفکیشن ہو سکے فنگر پرنٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیفکیشن ہو کہ یہ وہی بندہ پاسپورٹ اپلائی کر رہا ہے اس کے پاسپورٹ ہے جس کا یعنی کہ جو اپلائی کر رہا ہے تو اس لیے یہ بہت زیادہ اہم سٹیپ ہوتا ہے اس کے تین چانس ہوتے ہیں اس کے علاوہ چوتھا چانس نہیں دیا جاتا پھر آپ نہ ہی دوبارہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں آپ کو اسی اپلیکیشن کو جا کے امبیسٹ سے جو ہے وہ کانٹینو کروانا ہوتا ہے تو اس لیے کبھی بھی جو ہے ان چانس کو ضائع نہیں کریں اس میں مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ ویڈیو ہے پاسپورٹ تجدید کرنے کی جس کا آپ کو سکرین کے اوپر کارٹ بھی نظر آ رہا ہے آپ اس پہ کلک کر کے اپنے پاسپورٹ کو آسانی کے ساتھ تجدید کر سکتے ہیں انفرمیشن اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا خدا حافظ